الحمدللہ رب العالمين السلام والسلام على سیدی انبیاء والمرسلین وعلى آلہ الدیبین الطاہرین وآصحاب الراشدین المہدیین اما بعد فآوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزہبانکم الرجسہ اہلالبیت ویطاہرکم تدخیران صدق اللہ مولانا جو حزین ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایہا اللہزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیلہ صلو علیہ وسلم وعلى آلہ داوہ اسلام وحزین صلو علیہ وسلم صلو علیہ وسلم وعلى آلہ داوہ اسلام ورحمت اللہ تمام تعریفیں ازاد کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائے ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجودِ مصطفیٰ ہے بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے موتاج نہیں ہے اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے اللہ کے فرشتے ان پہ درود بھیج رہے ہیں جمعت المبارک کا دن یوم مشہود ہے جو محبت سے درود پڑتا ہے حضور اس کا درود خود سماعت فرماتا ہے السلام علیم یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکا یا حمید حمد و صلاح کے بعد حضور کی آل پر آپ کے اصحاب پر آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی مائیت عطا فرمائے آج محرم شریف کی سترہ تاریخ ہے اٹھارہ محرم پچانویں ہجری مسافر کربلا عابد بیمار زین العابدین سید سجاد حضرت امام علی عوسط زین العابدین رضی اللہ عنہ جو آپ کا یوم وصال ہے اٹھارہ محرم کل کا دن اس مناسبت سے آج چند گھڑیاں امام علی مقام حضرت امام زین العابدین کا ذکر مبارک کروں گا اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے حلیات الاولیاء میں ہے کہ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں جو ہم سے سچی محبت کرتا ہے قیامت کے دن اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے تو ان کی محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ ان کی عظمت کو بھی سلام پیش کیا جائے ان کی بارگاہ میں عصال سواب کا توفہ بھی پیش کیا جائے اور ان کی تعلیمات کو بھی اپنا کر ان کے عصوے مبارکہ پر عمل کیا جائے تو اس مناسبت سے چونکہ اٹھارہ محرم آپ کا یومِ بیسال ہے تو چند گھڑیاں آپ کا ذکر مبارک کر رہوں اللہ اس ذکر کرنے اور سننے کے صدقے حشر کے دن ہمیں حضرت امام زین العابدین کا قرم عطا امامِ علی مقام سرکارِ سید الشہداء امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کے تین بیٹے ہیں اور تینوں کا نام ہی علی ہے پس فرق یہ ہے کہ جو بڑے ہیں انہیں علی اکبر کہتے ہیں جو درمیان میں ہیں انہیں علی اوسط کہتے ہیں جو چھوٹے ہیں انہیں علی اصبر کہتے ہیں بعض کتابوں میں ان کا نام عبداللہ بھی آئے لیکن علی جو ہے وہ آپ کے بیٹوں میں تسلسل سے چلتا رہا ہے تو آج ہم جس عزتی کا ذکر کر رہے ہیں ان سے امامِ علی مقام کی نسل مبارک دنیا میں چلیے ہیں آج دنیا میں جتنے حسینی سید ہیں یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں اور آپ کا اصل نام کیا ہے علی اوسط دو آپ کے لقب بڑے مشہور ہیں ایک ہے زین العابدین اور دوسرا لقب ہے سجاد سجاد کا مطلب ہے بہت سجدے کرنے والا اور زین العابدین کا مطلب ہے عابدوں کی زینت یہ لقب کس نے دیئے ہیں آپ کو یہ لقب آج کل کے علماء نے یا اس صدی میں پندروی میں یا چودوی یا تیروی صدی میں آپ کو نہیں دیئے گئے بلکہ جس دور میں پہلی صدی حجری میں آپ نے عمرِ ظاہری گزاری ہے اس دور کے لوگوں نے جب آپ کی عبادت کو دیکھا تو اس دور کے تابعین جنہوں نے براہرہ صحابہ سے فیض آسل کیا ہے انہوں نے کہا کہ عبادت تو ہم بھی بڑی کرتے ہیں پر جو عبادت علی عوصد کرتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے ہیں یہ عابدوں کی زینت ہیں ہم ساجد ہیں یہ سجاد ہیں سجدے تو ہم بھی کرتے ہیں پر جتنے سجدے امامِ عالی مقام کے بیٹے نے کیے ہیں ہم اتنے سجدے نہیں کر سکتے یہ سجاد ہیں تو یہ لقب کس نے دیا ہے اس دور میں اگر کسی کی جماعت رہ جاتی تھی تو وہ سارا دن افسوس کرتا تھا کہ آج میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑ سکا یہ سجما یہ افسوس کس پر تھا نماز رہ جانے پر یا جماعت رہ جانے پر تو اس دور میں پھر تقویٰ کتنا بلند ہو اس دور میں عبادت کا شوق کتنا بلند ہو اگر کسی کی جماعت رہ جاتی تو وہ افسوس کرتے کہ آج میں جماعت سے نہیں نماز پڑھوں ایک نماز جماعت سے نہیں پڑھتے وہ دور جس میں اگر کسی کی تکبیرِ اولہ رہ جاتی تو وہ غمگین ہو جاتا حالانکہ نماز جماعت سے ہی پڑھی ہے لیکن تکبیرِ اولہ نہیں ملی تو ان لوگوں نے حضرت امام زین العابدین کو لکب دی ہے سجاد جاہل کسی کو کہ بھی فلان بڑا عالم ہے اور دوسری طرف عالم کہیں کہ فلان بڑا عالم ہے تو کس کی بات کو فوقیت حاصل ہوگی چیونٹی کہے کہ فلان بڑا تیز چلتا ہے اور دوسری طرف حرن کہے کہ فلان بڑا تیز چلتا ہے تو کس کی بات پر فیصلہ ہوگا چیونٹی کہے کہ فلان بڑا تیز ہے وہ بڑا تیز چلتا ہے تیز دوڑتا ہے تو چیونٹی کی بات کو وزن نہیں حاصل ہوگا کیونکہ چونٹی کی اپنی رفتار کوئی تیز نہیں گیدر کہے فلان بڑا بہادر ہے اور دوسری طرف شیر کہے فلان بڑا بہادر ہے دونوں نے الگ الگ بندوں کی نشان دیل کی گیدر نے کہا نہیں فلان بڑا بہادر ہے شیر نے کہا نہیں فلان بڑا بہادر ہے فیصلہ کس کی بات پر ہوگی کیونکہ وہ خود بڑا بہادر ہے حضرت امام زین العابدین کو غافلوں نے نہیں کہا زین العابدین انہوں نے کہا جو خود عبادت گزار انہوں نے کہا جن کی اپنی تحجت کبھی قضا نہیں ہوئی انہوں نے کہا جن کی اپنی تکبیرِ اولا کبھی قضا نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ عبادت ہم بھی بڑی کرتے ہیں پر جو عبادت عابدِ بیمار کر رہے ہیں وہ عبادت ہم نہیں کر سکتے ہیں یہ تو عابدوں کی زینت ہے سجاد کا لفظی معنی کیا ہے نہیں نہیں یہ معنی نہیں ہے سجدے کرنے والا نہیں معنی بہت سجدے کرنے والا سجاد کا معنی کیا ہے ساجد کا معنی ہے سجدہ کرنے والا اس میں فائل ساجد اس کا معنی ہے سجدہ کرنے والا لیکن سجاد اس کا مطلب ہے بہت سجدے کرنے ہیں ایک دن آپ نے ایک ہزار رکعت نمازِ نفل ادا کی تو ایک رکعت میں کتنے سجدے ہوتے ہیں دو تو جب ایک ہزار رکعت آپ نے پڑی تو سجدے کتنے کی دو ہزار سجدے یہ ہیں سجاد سجدہ کا لفظی معنی ہے جھکنا تسلیم کر لینا یہ لغوی معنی ہے شریع نہیں لغوی معنی جھکنا تسلیم کرنا اس معنی کے اعتبار سے کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ گزار ہے سورج اللہ کے حکم کو موڑ سکتے ہیں چاند درخت ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے یہ جو ہر چیز اللہ کے حکم پر چر رہی ہے گویا ہر چیز اپنے حال میں اللہ کے آگے سجدہ گزار ہے جھکنا تسلیم کرنا یہ ہے سجدہ لیکن استلائی طور پر دونوں پیر دونوں گھٹنے دونوں ہاتھ پیشانی اور ناک کی ہڈی انہیں زمین پہ رکھنا یہ سجدہ ہے یہ استلائی معنی ہے سجدہ دونوں پیر بھی زمین پہ دونوں گھٹنے بھی اور دونوں ہاتھ بھی پیشانی اور ناک کی ہڈی کو زمین پہ لگا دینا انتہائی آجزی حدیث پاک ہے اگر کوئی نمازی اگر کوئی سجدہ گزار اپنے دوسرے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں چلا بھی گیا تو جن آزا پہ وہ سجدہ کرتا تھا ان آزا کو دوزخ کی آگ نہیں جلا سکے ان پہ اثر نہیں ہوگا دوزخ کی آگ کا کن پر آزائے سجود پر تو گویا سجدہ پھر بخشش کا بہانہ بن جائے گا وہ نمازی کو دوزخ سے نکان لائیں شکر کریں اللہ نے ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرمائی حضور حیدر قرار سے پوچھا گیا کہ رمضان شریف کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں تو حضور حیدر قرار شیر خدا نے فرمایا جب روزے فرض کیے گئے تو میرے دل نے کہا اللہ اہل ایمان کو بخشنا چاہتا ہے اللہ انہیں عذاب نہیں کرنا چاہتا اللہ انہیں بخشنا چاہتا ہے تو اس نے بخشش کا ایک بہانہ عطا کر دی آج ہم سب مسجد میں آئے بیٹھے ہیں اور سجدے کی نیت لے کر بیٹھے ہوئے ابھی ہم نے نماز ادا کرنی ہے تو یقین نہیں کہ آپ کو بھی رب بخشنا چاہتا ہے الحمدلہ یہ بھی اس کا کرم ہے اگر وہ کسی کو سجدے کی توفیق عطا فرمائی حضرت علی عصر سید سجاد کا ذکر کرتے ہوئے پہلی بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ سجدے اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں کوشش کریں کوئی فرض سجدہ رہنا چاہے آئیں آج ارادہ کرتے ہیں شوق سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں اور دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی سجدے کی لذت ادا فرمائی وہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجاہ اور شیخ صادی فرماتے ہیں زے حکم خدا گردن ما پیچ گردن نہ پیچت سے حکمیں تو ہیچ تُو اپنی گردن خدا کے آگے جھکانا سیکھ لے خدا باقی چیزوں کو تیرے آگے جھکا دے تُو خدا کا حکم نہ موڑ خدا کا حکم نہ ٹال اس پہ عمل کر پھر جو حکم تُو کرے گا دنیا تیرا حکم مانے اللہ ہمیں سجدوں کی لذت ادا فرمائی حضرت سید سجاد آپ عابد بہت بڑے ہیں سجاد ہیں لیکن جس طرح آپ کی عبادت اعلیٰ درجہ کی ہے اسی طرح آپ کا علم بھی اعلیٰ درجہ کا ہے سجدے کے حوالے سے ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی سجدہ نہیں کرتا تو وہ تکبر کا اظہار کر رہا ہے اسے اگر حقیقت پتا چل جائے تو کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے جو علم ہوتا ہے نا علم یہ انسان کو معرفت کے درجات آسانی سے تیہ کروا دیتا ہے اور اگر علم کے ذریعے اللہ کا قرب نہ ملے تو وہ علم علم نافع نہیں ہے حضرت امام زین العابدین کا علم بڑا بلند تھا اور قرآن کہتا ہے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ جو علم والے ہیں جو حقیقت کو جانتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں قیامت کے دن سارے لوگ اللہ کی عظمت کو جان لیں گے اللہ فرمایا کہا سجدہ کرو سب سجدے کے لئے تیار ہو جائیں گے يُدْعَوْنَا إِلَى السُجُودِ فَلَا يَسْتَتِيْهُونَ جنہوں نے دنیا میں سجدہ کی ہے وہ قیامت کے دن بھی کر لیں گے جنہوں نے دنیا میں سجدے نہیں کیے ان کی پشت اکڑ جائے گی تختہ بن جائے گی وہ جھگنا چاہیں گے جھگ نہیں سکیں گے اللہ فرشتوں سے فرمایا گا بالوں سے کھینچ کے انہیں دوزخ میں لے جاؤ وہ عرض کریں گے یا اللہ ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں پر کمر ہی نہیں جھگتی اس میں لچک ختم ہو گئی ہے یہ تختہ بن گئی ہے یہ اکڑ گئی ہے اللہ فرمایا گا تمہیں سجدہ کرنے کا موقع دیا گیا تھا دنیا میں تم نے وہاں غرور کیا ہے تکبر کیا ہے آج مجھے تمہارے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں یہ دنیا کی زندگی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک موقع ہے دنیا کی زندگی کیا ہے ایک ہم زندگی کو سمجھتے ہیں اپنی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ فلان چیز مل جائے فلان منصب مل جائے فلان خواہش پوری ہو جائے یہ دنیا کی زندگی خواہشات کی تکمیل دنیاوی چیزیں حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ آخرت بنانے کا ایک موقع ہے حشر کے میدان میں جب ولیوں کو اللہ انعام دے گا صابرین کو انعام دے گا زاہدوں کو انعام دے گا شاکروں کو انعام دے گا شہیدوں کو اور صدیقین کو انعام دے گا تو اس وقت ایک گناہگار سوچے گا مجھے بھی یہ انعام ملتے فرشتے کہیں گے موقع تجھے بھی دیا گیا تھا یہ انعام لینے کا تُو نے دردھیانے نہیں دیا قیامت کے دن جب علیاء کو اللہ اپنے قرب کے انعام اتا فرمائے گا گناہگار مسلمان خواہش کرے گا کاش مجھے بھی یہ انعام ملے فرشتے کہیں گے موقع تجھے دیا گیا تھا تُو بھی یہ مقام یہ انعام حاصل کر سکتا تھا لیکن تُو نے ادھر دھیانے نہیں دیا بارے دگر عرض کر رہا ہوں دنیا کی زندگی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک کیا ہے یہ موقع بار بار نہیں ملے گا جس نے اس موقع کی قدر کر لی وہ کامیاب ہو گیا لوے لوے پر لے کڑیے جے تُد پانٹا پرنا شام پی بن شام محمد کر جاندی نے درنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی میں کچھ انفرادی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی سیرت کے ساتھ خاص نظر آتی ہیں بہت کم لوگوں میں وہ چیز پائی جاتی ہیں بالخصوص تابین یا ان کے بعد والے افراد میں بہت کم وہ کمال وہ عروج نظر آتا ہے اگر کسی کے سامنے اس کے باب کو شہید کیا جائے تو بیٹے کے دل کی حالت کیا ہوگی ایک عزیز آنکھوں کے سامنے زبا کیا جائے ایک شخص اپنے خاندان کا کسی کی آنکھوں کے سامنے زبا کیا جائے تو جو دیکھ رہے اس کے دل پر حالت کیا ہوگی امام زین العابدین نے اپنے کسی ایک عزیز جس کو شہید ہوتے دیکھ ہیں والد آنکھوں کے سامنے شہید بھائی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے پانچ چچا آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے چچا ذات بھائی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے پھوپی ذات بھائی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے پورا خاندان لٹا آئے آنکھوں کے سامنے اور یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں تلواروں سے کٹتے ہوئے جسم آپ دیکھ رہے ہیں پردے دار بیویوں کی آنکھوں میں آنسو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یزیدیوں کے ظلم و ستم بھی آپ دیکھ رہے ہیں جب قیدی بنا کے کربلا سے کوفے آپ کو لایا جا رہا ہے سواری چلتی ہے اونٹ کے ایک قدم کو میں نہیں بیان کر سکتا کہ حضرت سید سجاد کے دل میں درد کا عالم کیا تھا لاشوں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں پردے دار بیویوں اسیرہ نے کربلا میں شامل ہیں اور سواری آپ کو لے کے جا رہی ہے کوفے کی طرف وہ ظالم حکمران کے سامنے اس وقت آپ کے دل میں درد کی قیفیت کیا ہوگی لیکن کسی ایک مورخ نے بھی نہیں لکھا کہ آپ کی زبان پر شکوا آئے ہو نماز رہ گئی ہو ہمارے ہم بعض لوگ ایسے ہیں شریعت کی پابندی کریں اور ان پر کوئی دکھ آ جائے تو دل میں خیال ہے میرے اوپر یہ دکھ آ گیا میں تو اتنا شریعت کا پاپاں میں تو اتنے وظیفے پڑھتا ہوں اور بعض کام ظرف ایسے ہیں کہ جب مسئیبت آتی ہے تو پھر وہ اپنی نیکی گھٹا دیتے ہیں پھر وہ عبادت گھٹا دیتے ہیں میں اتنے وظیفے بھی پڑھتا ہوں اور پھر کاروبار میں نقصان بھی ہو رہے ہیں پھر وہ وظیفے ہی چھوڑ دیتے ہیں حضرت امام زین العابدین وہ ہیں دکھ بڑھتے جا رہے ہیں عبادت بھی بڑھتی جا رہے ہیں امام زین العابدین وہ ہیں جنہوں نے بندگی کا حسن دنیا کو دکھایا ہیں رب کائنات کی طرف سے جو مسائب آ رہے ہیں وہ آپ کے درجوں کو بلند کر رہے ہیں اگر مصیبت اللہ کے قرب کا باعث بن جائے تو پھر وہ اللہ کی طرف سے نعمت بن جاتی ہے اور اگر مصیبت آئے اور بندہ رب سے کٹ جائے رب سے دور ہو جائے پھر وہ مصیبت عذاب بن جاتی ہے حضرت سید سجاد دکھوں کی انتہا مسائب کی انتہا کون سی مصیبت ہے جو آپ پر نہیں آئی کون سا دکھ ہے جو آپ نے نہیں دیکھا بیمار بھی ہیں ایک ہے صرف کسی عزیز کو شہید ہوتے دیکھنا ایک ہے خود بخار میں تپ رہے ہیں اٹھنا چاہتے ہیں اٹھ نہیں سکتے تو لاتھی کا سہارہ لیوتی بخار کی کیفیت کیا ہوگی جب آپ اٹھ نہیں سکتے اور سہارے پر کھڑے ہوتے ہیں کس قدر دکھ ہیں بیمار بھی ہیں عزیزوں کو شہید ہوتا بھی دیکھ رہے ہیں پردے دار بیبیوں کو روتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں یہ سارے دکھ آپ کے دل سے عبادت کا شوق کٹا سکے زین العابدین وہ جو دکھوں پہ شکر کر رہے ہیں ایک ہے دکھ پہ صرف سبر کرنا آج ہموں سجدی کا ذکر کر رہے ہیں جو دکھوں پہ بھی شکر ادا کر رہے ہیں دوسری خاص انفرادی سیرت آپ کی اور آپ کی سیرت مبارکہ کا انفرادی پہلو واقع کربلا کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں پھر آپ نے ساری زندگی عبادت میں ریاضت میں اور تدریس میں واضح و نصیت میں بسر فرمائی ہے آپ نے کسی سیاسی تگو دو میں حصہ نہیں لیا اگرچہ بعد میں آپ کو مختلف مواقع پر کہا بھی گیا ہے فلا موقع پہ آپ تشریف لائیں فلا موقع پہ آپ تشریف لائیں لیکن آپ کسی سیاسی تگو دو میں شامل نہیں ہوئے اگر کوئی بزرگ ایسا ہو جو صرف مسند تدریس کو رونک بخشے تو آپ اس کی نیت پہ شک نہ کریں ممکن ہے وہ حضرت امام زین العابدین کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں آپ حضرت امام زین العابدین کے بارے میں کیا کہیں گے کیونکہ کربلا کے بعد اپنے وصال تک آپ نے واضح و نصیت مسند تدریس عبادت ان چیزوں کو تو رونک بخشی ہے زیند بخشی ہے لیکن آپ عملی طور پر کسی سیاسی تگو دو میں شامل نہیں ہوئے اگرچہ اس کو جائز سمجھتے ہیں اگر کوئی سیاسی تگو دو کو جائز سمجھتے ہوئے خود شامل نہ ہو تو آپ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں امام زین العابدین پہ اعتراض کوئی جرت کرے حضرت امام زین العابدین پہ اعتراض کرے امان کا جنازہ نکل جائے ان ہستیوں کی محبت اور عدب ہمارے اوپر واجب اگرچہ سیاسی تگو دو کو جائز سمجھتے ہیں لیکن خود شامل نہیں ہوئے خود آپ نے صرف مسند تدریس کو صرف تعلیم و تبلیغ کو صرف روحانیت کے فروغ کو اس چیز کو ہی اپنایا ہے خود عملی طور پر اس میں شامل نہیں ہوئے اور ہمارے ہاں بعض اوقات ایسی صورتیال بن جاتی ہیں لوگ اپنے لوگوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں بھی یہ کیوں نہیں سیاست میں حصہ لے رہے یہ کیوں نہیں سیاست میں حصہ لے رہے اہل سنت و جماعت کا ایک ہی تعرف ہے جو بھی سنی ہے وہ حضور کے عشق کا پیردار ہے کسی بزرگ پہ اعتراض نہ کریں جو صحیح العقیدہ ہیں ہر صحیح العقیدہ بزرگ کا عدب کریں کیا پتہ آپ کس وجہ سے اعتراض کر رہے ہیں ان کی نیت آپ کے اس اعتراض سے کتنی بلند ہو جس کے دل میں حضور کا پیار نہیں جس کے دل میں حضور کا عشق نہیں وہ آل سنت سے نہیں ہو سکتا آل سنت کا ہر بزرگ جو ہے وہ حضور کا عدب کرنے والا حضور سے محبت کرنے والا اس لئے ہر سنی بزرگ اور عالم دین کا عدب کریں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سیرت مبارکہ کے دو پہلو میں نے بیان کی ہے تیسرا پہلو آپ سواری پہ جا رہے ہیں راستے میں آپ دیکھتے ہیں پتھر پڑا ہوئے ہیں سواری روکتے سواری سے اترتے پتھر کو راستے سے ہٹاتے پھر سواری پہ بیٹھ کے آگے سفر لوگ کہتے بھی آپ سواری پہ تھے پتھر بھی ایسا تھا آپ لگام کو موڑ لیتے سواری دوسری طرف سے چلی جاتی پتھر اتنا بڑا نہیں تھا کہ سواری ٹھوکر کھاتی چھوٹا سا پتھر تھا آپ سواری سے اتر کے اس کو کیوں ہٹا رہے ہیں اگر کوئی پیدل چلنے والا ہوگا وہ بھی اپنے آپ کو اس پتھر سے بچا لے گا پیر ہٹا کے چلے گا یا پتھر کو اٹھا کے کہیں پھینک دے گا آپ سواری روک کے نیچے اتر کے راستہ کیوں صاف کر رہے ہیں امام زین العابدین فرماتے میں سوچتا ہوں کوئی نبینہ اس راستے پہ چلتے ہوئے ٹھوکر نہ کہیں کوئی نبینہ شخص اس راستے پہ چل رہا ہو تو اسے ٹھوکر نہ لگے حضرت امام زین العابدین خیر خائی کا جذبہ پیکر ہیں اسلاح کا اور خیر خائی کا چوتھی بات آپ کی شخصیت مبارکہ میں معاف کرنے کا جذبہ معاف کرنے کی صلاحیت اور جذبہ اور وسط قلبی اللہ نے آپ کو کمال درجے میں عطا فرمائی حسین ابن نمیر یہ مسلم نقبہ کے بعد لشکر یزید کا صفحہ سالار بنا تھا اور مسلم نقبہ جو ہے مدینہ منورات میں جنگ کر کے مکہ کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اس کو موت آ گئی ہے اور مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر ان کا حکم مانا جا رہا تھا تو یہ جو ابن نمیر ہے یہ پریشان ہوا اناج کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں دستیاب نہیں ہیں حضرت امام زین العابدین کی سواریاں آ رہی تھیں ان پہ کچھ اناج لدا ہوا تھا تو ابن نمیر جو ہے وہ حضرت امام زین العابدین کے پاس آیا اور آپ سے کہنے لگا کہ میرے لشکر کے پاس اناج نہیں مجھے اناج کی ضرورت ہے آپ یہ اناج مجھے بیچ دیں میں خریدنے کے لئے تیار ہوں اب سنیں حضرت امام زین العابدین کا جواب کیا ابن نمیر آپ کا دشمن ہے ابن نمیر جو ہے وہ یزیدی لشکر کا صفحہ سالار اور باقی ہے کربلا کے کچھ عرصہ بعد کا یہ باقی ہے امام عالی مقام کے لخت جگر سیدنا زین العابدین آپ فرماتے ہیں ابن نمیر کھانے پینے کی چیزیں میں بیچتا دیں تجھے چاہیے جتنی ضرورت ہے لے جاں وہ بھی ایک لشکر کا صفحہ سالار تھا وہ نے کہا میں پیسے نہیں لے کے جاؤں گا پیسے دوں گا مو بولی قیمت دوں گا آپ نے فرمایا ہمارے خاندان کا بھی شیو ہے ہم تو بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلاتے ہیں بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلاتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں میں بیچوں گا نہیں غلاموں سے کہا اناج اتارو ابن نمیر کو دیکھو چشم فلک نے یہ منظر دیکھا دشمن کو کھانا کھلاتے ہیں حضرت امام زین العابدین جلد ماف کر دینے والے جلد راضی ہو جانے والے دشمنوں پر کرم کرنے والے مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا جس نے متعدد مواقع پر امام عالی مقام سرکار سید شہدہ کی مخالفت کی تھی ان کی بیدبی میں جملے بولے تھے لیکن واقعہ کربلا کے بعد جب توابین کی تحریک اٹھی یعنی قاتلین کربلا کو سزا دینے والی تحریک تو اس میں وہ شخص اگرچہ قاتلین میں تو شامل نہیں تھا وہ واقعہ کربلا میں شامل نہیں تھا لیکن مدینہ منورہ میں اس نے بعض مواقع پر امام عالی مقام کی بیدبی کی تھی جملے بولے تھے وہ گیا حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس مجھے پناہ دیں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا میں تجھے پناہ نہیں دے سکتا اگر اس وقت کوئی تجھے پناہ دے سکتے ہیں تو وہ زین العابدین ہے تو ان کے پاس جا اب وہ دشمن ہے امام عالی مقام کا پناہ مانگنے آیا ہے حضرت امام زین العابدین سے اور دل تھام کے سنے حضرت امام زین العابدین نے اس کو جواب کیا دیا ہے ہمارے ہاں کوئی ایسا موقع بنے کہ جس نے میرا دل دکھایا ہے وہ آئے معافی مانگنے تو ہم اس کو کوئی پرانی بات یاد کرائیں گے تو نے ایسے کیا اور میں نے ایسے کیا ہم اس کو تانہ دیں گے لیکن جب وہ یزیدی نمائندہ آیا ہے امام عالی مقام کے لختے جگر سیدنا زین العابدین کے پاس پناہ مانگنے مدینہ منورہ میں باسی بھی مدینہ منورہ ہی گئی تھا تو حضرت زین العابدین نے فرمایا جس مکان میں میرے بچے رہتے ہیں اس مکان میں تیرے بچے بھی رہے ہیں میں اس انداز میں تجھے پناہ دیتا ہوں جس مکان میں میرے بچے رہتے ہیں اسی میں تیرے بچے بھی رہے ہیں کس قدر حوصلہ ہے معاف کرنے کا اور آج ہم اپنے بھائیوں کو اپنے گھروں میں معاف کرنے کے لئے دیار دیں جنت کے آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے باب القازمین غصہ پی جانے والوں کا دروازہ غصے پہ کابو رکھنے والوں کا دروازہ ایک باب صدقہ ہے ایک باب الجہاد ہے ایک باب ریان ہے ایک باب الایمن ہے ایک باب الحج ہے جنت کے آٹھ مختلف دروازے ہیں تو ان دروازوں میں سے ایک ہے باب القازمین جو غصہ پی جاتے ہیں غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں انہیں باب القازمین سے گزارا جائے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بہت تھے کھیتی باڑی کا سلسلہ تھے باغات تھے ان میں غلام کام کرتے تھے اگر کوئی غلام غلطی کرتا اور اسے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا بھئی آج اس نے فلان کام غلط کیا ہے مجرم بنا کے پیش کیا جاتا تو اکثر اوقات آپ ایسا کرتے تھے سزا نہیں دیتے تھے غلام کو ازاد کر دیتے انہوں کر غلطی کرے سزا دینی چاہیے یا ازاد اس دور میں غلام خریدے جاتے تھے کسی کو ازاد کرنا یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت تھی کسی غلام کو ازادی مل جائے حضرت امام زین العابدین کے غلاموں میں کوئی غلطی کرتا بطور مجرم آپ کے سامنے پیش کیا جاتا آپ اس کو ازاد کر دیں یہ بات آپ کے غلاموں میں مشہور ہو چکی تھی کہ جو غلطی کرتا ہے آپ اس کو ازاد کر دیتے ہیں ایک غلام سے غلطی ہوئی اسے بطور مجرم آپ کے سامنے پیش کیا گیا اب وہ اس بات سے واقف تھا کہ آپ اپنے مجرموں کو ازاد کر دیتے ہیں تو غلاموں کو تو چاہیے تھا نا جان بوجھ کے غلطیاں کریں تاکہ آپ کے سامنے مجرم کے طور پر پیش ہوں اور آپ ازاد کر دیں پھر تو غلاموں کو جان بوجھ کے غلطی کرنی چاہیے اس غلام سے اتفاقاً غلطی ہوئی ہے اسے بطور مجرم پیش کیا جا رہا ہے حضرت امام زین العابدین نے اس کو دیکھا ابھی کچھ فرمانے لگے ہیں وہ غلام آدھ جوڑ کے عرض کرتا ہے امام جو سزا مرضی ہے دیں مجھے ازاد نہیں کرنا چونکہ آپ غلاموں کو ازاد کر دیتے ہیں کوئی غلطی کرتا ہے تو مجھے جو مرضی ہے سزا دے لیں ازاد نہیں کرنا جو مزہ آپ کی غلامی میں ہے وہ آپ سے دور رہ کریں حضرت امام زین العابدین کے اخلاق کتنے عالی ہیں مجرموں کو معاف کر رہے ہیں دل دکھانے والوں کو معاف کر رہے ہیں غلام غلطی کرتا ہے اسے ازاد کر رہے ہیں پر آپ کے غلام آپ کے اخلاق کے کتنے کرویدہ ہیں غلامات جوڑ کے ہلز کرتا ہے کوئی اور سزا دے لیں مجھے اپنے آپ سے دور نہیں کرنا مجھے ازاد نہیں کرنا مجھے رکھنا اپنے پاس ہی ہے آپ نے مسکرہ کے فیصلہ کیا کیا آپ نے فرمایا ازاد تو میں تجھے کرتا ہوں پر رکھوں گا اپنے پاس ہی اس باق کی ڈیوٹی میں تجھے دیتا ہوں تو یہاں ڈیوٹی دے ازاد اس کو کر دیا لیکن رکھا اپنے پاس ہی ہے فرمایا اس باق کی ڈیوٹی دے میں جب بھی یہ روایت پڑھتا ہوں سنتا ہوں یا بیان کرتا ہوں تو دل سے ایک صدا اٹھتی ہے پروردگار وہ ایک غلام حضرت امام زین العابدین کے لطف و کرم کا ایسا آدھی ہو گیا ایسا دل لگ گیا اس کا حضرت امام زین العابدین کے اخلاقِ عالیہ دیکھ کر کہتے ہیں جو مرضییں سزا دے لیں اپنے سے دور نہیں کرنا یا اللہ ہم بھی کئی خطائیں کرتے رہتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی اپنے معبوب کے قدموں سے دور نہ کرنا جس حال میں بھی رکھنا اپنے معبوب کا بنائے رکھنا اپنی بندگی میں رکھنا حضرت امام زین العابدین کے اس غلام کی آرزو جو حضرت امام زین العابدین نے شرف قبولیت عطا کیا اسے اپنے پاس ہی رکھا یا اللہ اس کا صدقہ آج جتنے کانوں تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے ہمیں اپنی دائمی رضا عطا فرماتے ہیں ایسی رضا جس کے بعد نرازگی نہ دائمی رضا عطا فرماتے اپنی دائمی رحمتیں عطا فرماتے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہو کی سیرت پاک کے چند پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے جن میں بطور خاص آپ کی عبادت آپ کا علم اور مخلوق کے ساتھ آپ کا رویہ حضرت امام زین العابدین خالق کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو آجزی کے ساتھ مخلوق کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو انتہائی نرمی کے ساتھ جس پہلو سے بھی دیکھیں آپ کا کردار آلہ ہے آپ کا کردار حسن والا ہے آپ کا کردار جازب ہے پرکشش ہے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین حرم پاک میں تشریف لائے اب جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے اس کو تو ہر کوئی جانتے ہیں لیکن جو دینی رہنما ہوتے ہیں یا سکالر ہوتے ہیں یا عالم ہوتے ہیں ان کو ہر شخص نہیں جانتے ہیں لیکن بادشاہ کو ہر شخص جانتے ہیں اس دور میں جو حشام تھا وہ آیا ہے حجرِ اسود کے پاس رش ہے کسی نے راستہ نہیں دیا کہ وہ قریب ہو کہ بوسہ دے سکے لیکن امام زین العابدین آئے تو لوگوں نے خود بخود راستہ چھوڑ دیا ہے اور آپ دیوارِ کعبہ تک تشریف لے گئے ہیں راستہ بنتا گیا ہے بادشاہ کے پاس ایک غلام کھڑاتا اس نے کہا بادشاہ یہ کون آیا ہے کہ تیرے لیے تو راستہ نہیں چھوڑا گیا اور ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا گیا ہے اس نے کہا مجھے نہیں پتا کون ہے حالانکہ اس کو پتا تھا تو اس نے اپنے کسرِ شان سمجھی اس نے کہا مجھے نہیں پتا کون ہے پاس فرزدک شائر کھڑا تھا فرزدک شائر نے کہا بادشاہ میں بتاؤں یہ کون ہے داتا صاحب نے کشف المحجور میں لکھے فرزدک شائر نے کہا بادشاہ میں بتاؤں یہ کون ہے اس نے کہا بتاؤں کون ہے فرزک شاعر نے کہا کعبے کی دیواریں جانتی ہیں یہ کون ہیں حجرِ اسود جانتا ہے یہ کون ہیں میزابِ رحمت جانتا ہے یہ کون ہیں حتیم جانتا ہے یہ کون ہیں دروازہِ کعبہ کو پتا ہے یہ کون ہے تو نہیں جانتا ہے یہ کون ہے اور لوگ کعبے کی دیوار کو چومیں تو چومنے والے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ہونٹ کعبے کے ساتھ لگ گئے یہ وہ آیا ہے جو کعبے کی دیوار کو چومیں تو کعبہ خوش ہو جاتا ہے یہ قافلہ عظیمت کا سالار آیا ہے یہ عابدوں کی محفل کا سردار آیا ہے جسے حرم کا ذرہ ذرہ پہچانتا ہے تو نہیں پہچانتا یہ کون ہے اور لوگ کعبہ کو چومیں تو چومنے والے خوش ہوتے ہیں کیا خیال ہے کبھی یہ خوشی محسوس کی ہے اللہ سب کو یہ خوشی نصیم کرے دیوار کعبہ کو چومنے کی خوشی فرزک نے کہا اور دیوار کعبہ کو چومتے ہیں تو چومنے والے خوش ہوتے ہیں یہ وہ آیا ہے جو کعبہ کو چومیں تو کعبہ خوش ہو جاتا ہے کہ اولادِ رسول نے مجھے جوما ہے اور بھی قصیدے میں وہ سارے اشار ہیں جو سارے کشف الماجوب میں موجود ہیں بادشاہ نے فرزدک شائر کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جیل میں ڈال دیا حضرت امام زین العابدین نے اپنے غلام کو بیجا کچھ دیرم دے کر ایک تھیلا کہ جاؤ فرزدک سے گو تو جیل میں ہے پیچھے گھر بچوں کی ضروریات ہیں تو یہ ان کو دے دیں فرزدک شائر کے پاس جب امام کا غلام گیا ہے نا جیل میں تو فرزدک شائر رو پڑا اس نے کہا ساری عمر قصیدہ کوئی کی ہے اور لوگوں سے بہت کچھ توفے لیے ہیں یہ جو میں نے حضرت زین العابدین کا قصیدہ پڑھے نہ اس کا میں دنیا میں کوئی بدلہ نہیں چاہتا واپس دیا ہو امام کو اور کوئی میں اس کا ایک بدلہ چاہتا ہوں قیامت کے دن آپ گوائی دے دے یہ بھی ہماری تعریف کرنے والا تھا یہ بھی ہمارا قصیدہ کو تھا قیامت کے دن آپ میرے ایمان کی گوائی دے دیں فرزدک نے وہ امام کے دیوے درم نہیں لیے تھیلہ واپس بیج دیا جب حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں آکے غلام نے جواب دیا کہ فرزدک نے کہے بس قیامت کے دن آپ میرے ایمان کی گوائی دیں حضور کی بارگاہ میں میری شفاعت کریں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے حضرت امام زین العابدین نے فرمایا جاؤ یہ تھیلہ واپس فرزدک کے پاس لے جاؤ اور اسے کو ہم اہلِ بیت دے کر واپس نہیں لیتے ہم دے کر واپس نہیں لیتے یہ تجھے دے دیا ہے اور جہاں تک معاملہ قیامت کے دن اس کا میں وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن میں حضور کی بارگاہ میں تیری محبتوں کی قبائی دوک یہیں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی حلیت العابدین کی روایت حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں جو ہم سے سچی محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسے اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائیں دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرمائیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں انہی الفاظ پر گفتگو سمیٹتا ہوں آج جمعت المبارک کے بعد ہم آپ کو عصالِ ثواب کریں کل جوکہ اٹھارہ محرم آپ کا یومِ بِسال ہے تو اس لئے آج جمعت المبارک کے بعد حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں ہم نظرانہِ محبت پیش کریں گے سب اس میں شامل ہوں وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَرَا